اسلام علیکم ویوورز میرا نام ہے آمنہ حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنہ ٹیک جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ واتسپ کے بارے میں ایک نئی پالیسی لاؤنچ ہوئی ہے جس میں یہ ہے کہ اگر آپ نئی واتسپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہو جو آپ یوز کر رہے ہو اسی کو اپ ڈیٹ کرتے ہو تو وہ پالیسی اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ پہ لاغو ہو جائیں گی جسے یہ ہے کہ اگر آپ واتسپ پہ کس کے ساتھ چٹنگ کر رہے ہو اپنے پرسنل یا پھر اپنے اکاؤنٹ نمبرز کسے دے رہے ہو یا پھر اپنے آئی ڈی کارڈ سینڈ کر رہے ہو اگر آپ کی کچھ بھی پرسنل انفرمیشنز ہے یا پھر اگر آپ کسے چٹنگ کر رہے ہو آئی پی اڈریس جس کا بھی یا پھر جس کمپنی کا بھی آپ وائی فائی یوز کر رہے ہو اس کا آئی پی اڈریس آپ کا پرسنل ڈیٹا ہوگا جو واتسپ کا آنر ہے وہ اپنے پاس سیو رکھے گا تو یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جیسے کہ فیس بک پہ بھی آپ کا جو پرسنل انفرمیشن ہے آپ کی جو پرسنل ڈاکومنٹس جو بھی آپ شیئر کرتے ہو یا پھر آپ کی کوئی بھی انفرمیشن ہے وہ شیئر کر سکتا ہے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں اب گوگل پر سرچ کر کے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہو ایک دفعہ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک چٹنگ پلیٹ فارم کے بارے میں بتاؤں گی جس کو آپ ایزیلی اپنے موبائل فون میں یوز کر سکتے ہو اس میں آپ کو بہت سارے ایزی اور امیزنگ فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ واتسپ سے تو کافی اچھے ہیں تو کونسی ایپ ہے اور آپ نے اسے کیسے یوز کرنا ہے تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اسے پہلے آپ نے اپنے پلی سٹور میں آ جانا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے سگنل سگنل ایک اپلیکیشن ہے جو کہ ان دنوں لوگ بہت یوز کر رہے ہیں آپ اس کے ڈاؤنلوڈز ٹیک کر سکتے ہو پہلے اپلیکیشن اکتی فیمس نہیں تھی جتنی کہ اب ہو گئی ہے کیونکہ واتسپ کی جو بھی پالیسیز آئی ہیں ہر کوئی اسے اگری نہیں ہے تو ہر کوئی ایک نیا چیٹنگ پلیٹ فارم ڈھونڈ رہا ہے تو سگنلز اور اس کے علاوہ ٹیلی گرام بھی آپ یوز کر سکتے ہو لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صرف سگنلز کا ہی بتاؤں گی آپ نے سمپلی اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے زیادہ یہ سٹوریز آپ کے موبائل فون کی بلکل نہیں لے گا یہ جسٹ آپ کے 40 ایم بیس تک یہ اپلیکیشن ایزیلی آپ کے موبائل فون میں انسٹال لے جائے گی انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اسے سمپلی اوپن کر لینا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ آپ ٹیک پرائیویسی ویڈ یو بی یور سیلف ان ایوری میسیج آپ ٹرمز ان کنڈیشن سے ایگری ہیں تو آپ نے سمپلی یہاں پہ کانٹینیو کر دینا ہے جیسے ہی آپ کانٹینیو کرتے ہو تو آپ کے سامنے ایسا ہی پروسیجر آتا ہے جو کہ ایز ایز واتسپ پہ تھا کہ آپ نے یہاں پہ اپنا سیل نمبر دینا ہے اور چار کوڈ آئیں گے یا پھر چھے ڈیجٹ کا کوڈ بھی ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی سمپ پہ آئے گا تو آپ اسے ایڈ کرو گے تو اس طرح آپ اس سیگنل اپلیکشن کو یوز کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں سب سے پہلے سیل نمبر ایڈ کر لوں گی آپ جس بھی کنٹری سے بلانگ کرتے ہو تو ایزی لی یہاں پہ سرچ کر کے اور سکرول ڈاؤن کر کے اپنے کنٹری کا کوڈ نمبر فائنڈ کر سکتے ہو تو میں فیلحال پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں تو میرا کوڈ نمبر جو ہے وہ نائنٹی ٹو ہے جیسے ہی آپ پن کوڈ یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہو تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے پاس اوپر سیٹ یور پروفائل کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے یہاں سے آپ اپنی گیلری سے کوئی بھی پکچر یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو تو میں اپنی گیلری میں سے کوئی ایمج یہاں سے چوز کروں گی تو میں نے فیلحال یہاں چوز کی ہے اس کے بعد آپ نے سیمپلی ٹک پہ کلک کر دینا ہے ٹک پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو ٹیکس لکھنے کا آپشن ملتا ہے تو آپ یہاں پہ کوئی بھی ٹیکس ایڈ کر سکتے ہو اور ڈیفرنٹ کلرز میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ اسے بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہو اپنے حساب سے اس کے علاوہ جو اس مجھے اپلیکشن کی جو امیزنگ بات لگی وہ یہ ہے کہ اگر آپ پروفائل یہاں پہ سیٹ کر رہے ہو تو یہاں پہ آپ کو ایموجیز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں امیزنگ سٹیکرز کا یہاں پہ فیچر ہے اس کے علاوہ آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہو اور اگر کوئی بھی آپ یہاں پہ سٹیکر چھوٹ کر کے لگاتے ہو تو اپنی ایمج پہ ایسے سیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی سیٹ کر لو اس کے علاوہ آپ کراپ بھی کر سکتے ہو اپنی ایمج کو جس حساب سے آپ کراپ کرنا چاہو تو اور بھی یہاں پہ آپ کو بہت سارے فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ اسے روٹیٹ بھی کر سکتے ہو سپیشلیون کہ آپ اپنا نیم بھی آئیڈ کر سکتے ہو کلرز کے ساتھ ایڈیٹ کر سکتے ہو اپنی ایمج کو اور یہاں پہ بہت ساری ایمجز آئیڈ کر کے اپنی جو پروفائل فوٹو ہے اسے یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہو جیسے ہی آپ سگنل اپلیکیشن میں ایڈ ہو جاتے ہو تو یہاں پہ آپ کسی کے بھی یوزر نیم سے کسی کے ساتھ بھی چارٹ کر سکتے ہو یہ بات بلکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر اس کا سیل نمبر ہی ہوگا تو آپ اسے یوز کر پاؤگے آپ یوزر نیم کے ضرور بھی اس بندے سے چارٹ کر سکتے ہو جیسا کہ میں یہاں پہ پائن سیلپ ہو ہی یہاں پہ اوپن کر لوں گی جیسے ہی میں یہاں پہ اوپن کرتی ہوں تو آپ کو جو سیٹ ہے وہ بلکل ایس ایس واتسپ والا ہی دیکھنے کو ملے گا سیم وہی ایموجیز آپ کو شو ہوں گی اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ جو بھی اپنے سٹیکرز وغیرہ سیپ کیے ہوں گے اور کی بورڈ جو بھی آپ یہاں پہ یوز کر رہے ہو وہی آپ کو شو ہوگا اس کے علاوہ آپ کو پھر سے اگر ایموجیز میں آنا ہے تو آپ یہ والی ساری ایموجیز چیک کر سکتے ہو تو وہی والی ہیں جو کیا واتسپ پہ یوز کرتے تھے اور آپ یہاں پہ وائس میسیج بھی کر سکتے ہو اگر آپ کسی کے ساتھ بھی یہاں پہ چاٹنگ کرنا چاہتے ہو جو اس امیزنگ اپلیکیشن کے فیچرز ہیں ہم آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی کی بھی یہاں پہ چاٹ یا کمیسیشن اوپن کر لینی ہے تین ڈاٹس بھی آپ نے کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ کو اوپر دیکھنے کو ملتا ہے دیسپیرنگ میسیجز تو یہاں پہ آپ ٹائم سیٹ کر سکتے ہو کہ اگر آپ کسی کو میسیج سنڈ کرو تو وہ کتنے ٹائم بار delete ہو جائے تو آپ یہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ ٹائم سیٹ کر سکتے ہو میں یہاں پہ simپلی 5 سیکنڈ یہاں پہ سیٹ کر دوں گی اور میں یہاں پہ کوئی بھی میسیج سنڈ کر دوں گی تو آپ دیکھتے ہیں کہ 5 سیکنڈ کے بعد کیا یہ میسیج ریلی میں ریمووو ہوتا ہے تو نہیں دیکھئے یہاں پر میسیجز ایزی ری ریموو ہو جاتے ہیں آپ کو خود دلیت نہیں کرنا ہوتے تو آپ اس طرح ٹائم سیٹ کر کے بھی چیٹ کر سکتے ہو ایک اور جو امیزنگ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو بھی آپ کمیل سیشن یوز کر رہے ہو آپ اس کا چیٹ کلر چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پروفائل پر ٹائپ کر دینا ہے اور نیچے آپ کو یہاں پر چیٹ کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے اپنے حساب سے آپ یہاں پر کوئی بھی کلر سیٹ کر سکتے ہو جو بھی آپ کو اچھا لگے تو اس طرح کرنے سے ایزی لی آپ اپنی چیٹ کا کلر چینج کر سکتے ہو ایک اور جو اس اپلیکشن کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ واتس اپ میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ بھی آپ چیٹ کرتے ہو تو کوئی بندہ بھی اس چیٹ کا سکرین شاٹ لے کے کسی کو بھی سن کر دیتا تھا اس میں ایسا بالکل نہیں ہے آپ نے اس سیٹنگ کو چینج کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سیمپلی اوپر اپنی پروفائل میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کو پرائیویسی کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہی آپ پرائیویسی پر کلک کرتے ہو تو آپ نے یہاں پر سکرین سکیورٹی کو اوپن کر دینا ہے اس کو انیبل رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی آپ کی جو کنورسیشن ہے اس کا سکرین شاٹ نہیں لے پائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا وائ فائی خراب ہو چکا ہے یا پھر اگر آپ without وائ فائی کسی کو ایس ایم ایس سینڈ کرنا چاہتے ہو جیسے کہ آپ سیم پہ ایس ایم ایس سینڈ کرتے ہو تاکہ اسے رسیب ہو جائے اسے پتا چل جائے کہ آپ نے یہ میسج اس ٹائم پہ کیا تھا تو آپ کیا کر سکتے ہو آپ نے پھر سے یہاں پہ اپنی پروفائل پہ آنا ہے اور ایس ایم ایس پہ کلک کر دینا ہے اور ایس ایم ایس ڈیلیوری ریپورٹ کو انیبر رکھنا ہے اسے انیبر رکھنے سے آپ کو اگر آپ کسی کو میسج کرتے ہو یا پھر کوئی آپ کو میسج کرتا ہے تو آپ کو جیسے سیم کارٹ پہ میسج آتا ہے ویسا میسج رسیب ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ پروفائل اوپن کر کے ہی رکھ رہی ہے کیونکہ سب سیٹنگز جو ہیں وہ آپ کو پروفائلز میں ہی ملیں گی تو اگر آپ چاہتے ہو کہ صرف وہی بندہ آپ کو میسج کر پائے جو کہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں ایڈ ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی انناون بندہ میسج نہ کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے پروفائل کی سیٹنگز میں آنے کے بعد سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ allow from everyone اگر آپ چاہو انیبل کر دو انیبل کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو ہر کوئی میسج کر پائے گا ہر کسی کی کال یہاں پہ آ سکتی ہے اگر آپ اس سیٹنگ کو آف رکھتے ہو تو صرف وہی لوگ آپ کو میسج اور کالز کر پائیں گے جو کہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں ایڈ ہے اس کے علاوہ جب آپ وچھپ یوز کرتے تھے تو آپ بہت ساری گروپ سے وہاں پہ جائن کیے ہوتے تھے جن میں لگتار آپ کو ٹیکس میسجز نوڈیفکیشنز آتے رہتے ہیں جسے بندہ کافی حد تک ایریٹیٹ ہو جاتا ہے تو اگر یہی پروسیجر یہاں پہ بھی ہے تو آپ اسی کیسے کر سکتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر سے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو آپ نے یہاں پہ میسجز کی لیمٹ سیٹ کرنی ہے کہ آپ کو دن میں کتنے میسجز آئیں کتنے نوڈیفکیشنز آئیں آپ اسی صاحب سے یہاں پہ لیمٹ سیٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری پانچ ہزار ایک ہزار پانچ سو سو تک کو بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ یہاں پہ کسٹم سیٹ کرنا چاہتے ہو تو اپنے حساب سے یہاں پہ کچھ بھی لکھ کے اوکے کر سکتے ہو تو اس طرح آپ اس کی امیزنگ سیٹنگ یہ والی کر کے نوڈیفکیشنز سے بچ سکتے ہو لاسٹو اس کی امیزنگ سیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی یا کنورسیشن یا پھر ڈاکومنٹس کوئی ویڈیو یا پھر کوئی پکچرز یہاں پہ سیو کرنا چاہتے ہو تو آپ کتنے ٹائم کے لیے سیو کر سکتے ہو ٹائم لیمٹ میں نے آپ کو سیٹ کرنا بتا دی ہے کہ آپ یہاں پہ ٹائم لیمٹ کو سیٹ کر سکتے ہو کسی بھی کنورسیشن میں آ کے ٹائم لیمٹ یہاں پہ سیٹ کر کے سیف کر سکتے ہو اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں ڈاکومنٹ سیف کرنے کی تو یہاں پہ اس جو اپلیکیشن کی ایک امیزنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود کے مسیجز خود کو ہی کر سکتے ہو اور کسی کے بھی مسیجز خود کو کر کے اس کنورسیشن میں سیف رکھ سکتے ہو تو نوٹ ٹو مائسیلف کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ڈاکومنٹس کو کافی حد تک سیکیور رکھ سکتے ہو اگر آپ اس اپلیکیشن کو یوز کرتے ہو تو آپ کو فرسٹ آف آل یہاں پہ جو بیسٹ امیزنگ فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ اب تک واتس اپ پہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو فری میں یوز کر سکتے ہو تو اس اپلیکیشن کو آپ ایسیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو نہ ہی یہ آپ کا زیادہ سٹوری سکین کرے گا اور اپنی مجھے سے آپ یہاں پہ چیٹنگ بھی کر سکتے ہو اور یہ امیزنگ سیٹنگ کر کے اپنے اکاؤنٹس کو اپنے سیل نمبرز کو سیکیور رکھ سکتے ہو تو آئی ہوب کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چاندہ کو کریں سبسکرائب اور ساتھ بہنے بل آئیکن کو کریں پریس تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں